تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عام لوگوں کو یا کوئی بھی عام بات ہے کسی کی امیج بلڈنگ پر بات ہے وہ والی غلط خبریں پھیلانا آسان ہے یا پھر دین کے حوالے سے بسکس ابھی رہا ہوا یہ ہے کہ ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے کہ صرف حدیثیں ہم نے کنفرم کر لیا ہے زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے بندوں کو اطلاع ملی ہے آپ کو اس اطلاع کو پہلے کنفرم کر لو کہ یہ واقعی سچا ہے وہ کسی کے بارے میں کور رائے ہے اب ہوا پتہ ہے کہ پوری سوسائٹی کی مباد کروں اس میں فرد واحد فرد واحد اس میں ادارے اس میں سیاستدان اس میں سکولر اس میں ہر ملک کا بندہ میں کہتا ہوں پچیس کروڑ کے پچیس کروڑ جو پرسیپشن ہے وہ کچھ ہے اور جو ریالیٹی ہے وہ کچھ ہو ساڑھے پندرہ کروڑ کے پاس یہ سیل فون ہے جی انٹروائیڈ جیسے کہتے ہیں ریڈ فون جو ہے یہ مارڈن جو گیجٹ ہے یہ ساڑھے پندرہ کروڑ کے پاس ہے یعنی ساڑھے پندرہ کروڑ اپنی رائے کا اظہار ٹک ٹاک پہ فیس بک پہ انسٹا پہ کسی چیز پہ کر سکتے ہیں ہوتا کیا ہے ایک ورڈ ہے ٹرینڈ ٹرینڈنگ پھر آیا ہے ٹرولنگ یہ ورڈ ذرا دیکھیں نے کیا ہے بیسیکلی ٹرولنگ کا مطلب ہے کسی نے ایک جھوٹ بولا اور پھر کتنوں نے وہ جھوٹ بولنا شروع کیا ہے تو وہ سنو بول بن گیا ہے اب سنو بول کے بارے میں سمجھ لیں کیا ہوتا ہے ہوتا کیا ہے کہ برف جو ہوتی ہے آپ نے سردیوں میں خبروں میں اکثر پٹی چل رہی ہوتی ہے کہ جناب برفانی تودہ گرہ پوری بستی اجڑ گئی ملکل تو وہ کیا ہوتا ہے اتنا سا پتھر ہوتا ہے درمچ صاحب ہے اتنا سا پتھر وہ لڑکتا ہے کچھی برف ہوتی ہے وہ اردگر لپٹی جاتی ہے اور وہ پہاڑ بن کے نیچے پہنچتی ہے رائی کا پہاڑ رائی کا پہاڑ بن دیتا ہے رائی ایک دانہ ہوتا ہے اور دانے کا یعنی پہاڑ کہتے ہیں کہ وہ رائی کا پہاڑ بنا دیا کسی نے چھوٹی سی بات کی کوئی کیا کیا اینگلنگ کر دی اب ہمارے معاشرے میں رائی کا پہاڑ ہر روز بن رہا ہے ہر وقت بن رہا ہے بلکل ریسنٹ ایک واقعہ کا جو ہے ریفرنس کے ساتھ بھی تھوڑی چی بات کر لیتے ہیں ایک نیجی کالیج کا ایک واقعہ جو ہے اس پر کافی ہنگامہ ہوا کہ بچی کے ساتھ شاید زیادتی کی گئی ہے یا پھر اس کے ساتھ ہرائیسمنٹ کا کوئی واقعہ پیش آیا ہے اس کے بعد اس کے اپنے کالیج کی بچیوں نے بہت ساری کہلیں پروٹیس کیا اس کے بعد بچوں نے پورا پاکستان بند ہو گیا اور پورا لاہور سپیسیفکلی کالیج کے گیٹ توڑ دی ہیں اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایسا کچھ تھائی نہیں یہ پروپوگنڈا اور فیف جنیشن وار کی چھوٹی سی ایک مثال ہے اور یہ چھوٹی سی مثال سے خدا کے لیے سارے الیٹ ہو جائیں کہ کیا سے کیا ہو سکتا ہے بلاس فیمی اور اینگلنگ ہونا اور پروپوگنڈا اچھا میں تو خود نہیں ہے اچھا اب جو کم از کم میں اپنی ایک رائے میں دینا چاہوں گا کہ اس پہ جو میں نے ریسرچ کی اور بڑے بڑے ذمہ دار لوگ جن کے دیکھیں سچا وہ ہے واسب صاحب نے فرمایا سچ وہ ہے جو سچے کی زبان سے بلکل سمپل ڈیفینیشن سچ کی ہے جو سچا بولے وہ سچ ہے تو میری زندگی میں کئی ایسے ذمہ دار لوگ میں ان کی بات کروں سچے لوگ میں نے ان سے بقاعدہ رجوع کیا جو اس کی مختلف ریسرچ کمیٹیوں میں تھے اور مختلف عوضوں پہ تھے اور مختلف سیٹس پہ تھے وہ قسمان کہنے کو تیار ہے کہ یہ واقعہ ہے ہی نہیں مطلب ایسا کچھ نہیں ہوا یہ واقعہ نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی سامنے لیا ہے جو کریکٹر کہا جا رہا ہے وہ کسی اور کیمپس نمبر کا تھا کیمپس نمبر ٹو کا تھا واقعہ کیمپس نمبر ٹین کا کوٹ کیا جا رہا ہے اس کی اینگلنگ اور اتنی سویڈ کے ساتھ ہو گیا ہاں اس میں کچھ چیزیں بڑی امپورٹن ہیں جو میں کہوں گا کہ اس کرائیسز کو مینج نہیں کر سکے کالج کی انتظامیاں کالج کے پرنسپل صاحب جو سارے وہاں لوگ تھے وہ اس کو مینج نہیں کر سکے بلکل ایسی ہے جیسے مثال لے لی جی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر اگر بطا لگے کہ آگ لگ گئی ہے تو ہمیں فوری طور پہ یہ سمجھنے آئے کہ ہمیں دھکم پیل کے بغیر سیف رستے سے نکلنا نہ کہ ہمیں سب کو کچھل کے نکل جانا تو وہ ایک کرائیسز کو مینج نہیں کر سکے پھر ہمارے منسٹر صاحب ہیں تو بڑے کابل وہ بھی اس پہ انہوں نے بیان ایسا دے دیا پھر بڑے ہمارے یوٹیوبروں نے چلانگ لگائی وہ تیس باتیس پہ پرچے ہو گئے تو ایک بڑا کہہ لیجیے ایک پھر رائی کا پہاڑ بنا اور بڑا مس ہنڈل ہوا اور ایک دن کے لیے لاہور کی اکانوی پہ کیا حاصل پڑا ہے اتنا بڑا ادارہ اتنا بڑا میں تو سچی بات ہے میری ہمدردی ہے اور ایک ایفٹ ہے مطلب ان کے مالکان کی وہ تو ایک سکسس ٹوری ہے کہاں سے شروع کر کے انہوں نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کیا اور میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں دل سے ان کی جس کالیج میں جن کالیج میں اس ٹائم پر انڈلڈ ہے ایتر صرف میرا حال شاید ایک دو جگوں پہ داستدار ہوگا پتہ نہیں کتنا بچہ ہے میں بتانا چاہer ہوں یہ ایک مثال ہے اور اگر ملک کی سیاست کو لینے تو ہم کیونکہ کوٹ نہیں کر سکتے کیا کیا مثالیں ہیں کیا کچھ ہو گئے ہیں جو کہا جا رہا ہے وہ کچھ ہے جو حقیقت ہے وہ کچھ ہے اور ابھی بھی یہ تو سٹیٹ نے ایکشن لینا شروع کیا یقین کر ہے شرم آنی چاہیے ایسے ایسے یوٹیوبر ایسے ایسے انکر موجود ہیں جن کے بال سفید ہو گئے اور جھوٹ بولتے ہیں میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک صاحب لگے ہوئے ہیں جنابے والا کہ جو جیل میں ہیں ان کو آرمی چیف جا کے مل کے معذرت کر رہے ہیں ایسا کو واقع نہیں ہے ایک صاحب لگے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی ڈالر بس چار سو کا ہونے لگا وہ اللہ کے بندوں ملک کے دشمن بنے ہوئے وہ کو شرم کرو یار کو خدا کا خوف کھاؤ تو یہ بھی جوٹی اپنی ریٹنگ کو اوپر کرنے کے لیے اصل میں یہ جو ڈالر کمانے کا جس کا پڑ گیا نا یوٹیوب کے ذریعے یوٹیوب کے دروں یہاں اٹینشن لینے کے لیے یہ اٹینشن ڈیفیشیٹی بیماری ہے بہت بڑی ایڈی ایڈی بندہ وہ کچھ اور چیز ہے یہ اچھا اچھا یہ کوئر اٹینشن والی لو نے ایک لیے کی وہ تو اٹینشن کائم نینہ رہتی ہے ڈی ایڈی میں یہاں پر کچھ لوگوں کو اٹینشن چاہی ہوتی ہے یہ دیکھو کئی سلابرٹیز اچھی خاصی دادشتے جی برکتے کرنے لگ پڑتی ہیں